السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آج ہم خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ملتے جلتے حروف کا فرق آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو یہ اس قرآن نظر آ رہی ہوگی ملتے جلتے حروف کا فرق یہ ہے کہ حمزہ پہلے تو یہ ہے رو کی پہچان یہ ہے رو اس تک شگل کا بنا ہوتا ہے لام توانون زہ سود حمزہ تو آگے ہم اب ان کی پہچان کر لیں آپ آگے ہے ملتے جلتے حروف کا فرق ملتے جلتے حروف ہیں ہمزہ ہا اور ہا دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں ہا 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 اقصائے حلق سے ادا ہوتا ہے اور ہا وسطہ حلق سے ادا ہوتا ہے ہا اقصائے حلق سے اور ہا وسطہ حلق سے ان کی شکلیں تو ایک دوسرے سے ملتی ہیں لیکن وہ شکلیں تو ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن آوازیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں ہا 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 اسے طرح قوف اور قاف قوف اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور قاف کو باریک کر کے پڑھتے ہیں قوف قاف یہ نکتوں والا قوف ہے اور یہ دنڈی والا قاف ہے اس قوف کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں قوف قاف قوف قاف اسی طرح ہے ذال اور ذا ذال ذا ان دونوں کے مخارج جے لگا لگیں ذال کا مخرج ہے کہ زبان کی نوک کو ہم سنائا علیہ یعنی ڈانٹوں کے نوک سے لگاتے ہیں ذال ادھا ہوتا ہے ز hors ذا کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک کو ہم اوپر والے تنٹوں کی جڑوں سے لگاتے ہیں ذا ادھا ہوتا ہے دونوں کے مخرج ہے جائے لیکن آوازیں ملتی جلتی ہیں ذال ذا اسی طرح ہے زواد زواد زوا زال اور زوا کا مخرج ایک ہی ہے زال اور زوا کا مخرج ایک ہی ہے زواد کا مخرج الگ ہے زواد زبان کے کروٹ کو جب بائیں طرف کی کروٹ کو اوپر والے مسہوروں سے لگاتے ہیں تو زواد ہدا ہوتا ہے زواد 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 اس کو پڑھیں گے زواد آخر میں کل کلا بھی ہوگا زواد روح ہے کل کلا ابھی آپ کو آگے ہم چل کے پڑھائیں گے کون کون سے روح ہے کل کلا ان کے آواز چاہے اپنے مخرج میں جا کے واپس لوٹتی ہے زواد زوا فا سین سواد فا سین سواد فا ذال اور زوا ذال زوا اور ثا ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے فا یہ سین اور سواد زا سین سواد ان تینوں کا مخرج ایک ہے فا کا مخرج بھی یہ جہ سے کفات زبان کی نوکو اوپر والے دانتوں کی نوک سے لگائیں تو فا ادا ہوتا ہے فا اسی طرح سین اور سواد زبان کی نوکو اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگائیں تو سین اور سواد ادا ہوتا ہے آگے ہے توا اور تا تو اور تا کا مخرج ایک ہی ہے تو اور تا کا مخرج ایک ہی ہے تو امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے ان کے آوازوں میں تبدیلی نہیں کرنے ان کے آوازیں ان کے مخارج سے ہی نکالنی ہیں تو مخرج سے آواز نکالیں گے تو میننگ میں زیادہ کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور ان کا فرق واضح ہے آپ لوگوں کو اس لیے ان کو دکھایا ہے ان الفاظ کو دکھایا ہے تاکہ اس میں زیادہ تر گڑھ بڑی ہوتی ہے ہم ہا کو ہا پڑ جاتے ہیں یا ہا کو ہا پڑ جاتے ہیں کاف کو کاف پڑ جاتے ہیں یا کاف کو کاف اسی طرح زال اور زا کو مکس کر دیتے ہیں زواد زا کو مکس کر دیتے ہیں سا سین سواد ان کو بھی ایک ہی مخرج سے نکال دیتے ہیں سا کو ہم سا کر کے پڑھ لیتے ہیں سا سا ایسے پہ کر کے پڑھ لیتے ہیں سا نہیں سا سین سواد یہ مخرج تو ایک ہے لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ تا کو ہمیشہ ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں تا کو کیا کرتے ہیں موٹا کر کے ہر حالت میں تا جو ہے وہ موٹا ہی پڑھا جاتا ہے پور کر کے پڑھتے ہیں ہمیشہ تا کو تا اور تا کو باریک پڑھتے ہیں تا 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 تو آج کے لئے تو اتنا ہی کافی ہے آگے آپ اس کی پریکٹس کریں اور ہمارے چینل کو اگر نئے ہیں تو سیبسکرائب اور ضرور کر دیئے گا اور بیلگان کنگوں بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکیں پچھلی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں اور شیئر کرنا مت بولیے گا تاکہ مزید لوگ جو اس میں انٹرسٹیڈ ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں شکریہ اللہ حافظ